جی ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے سر جنرل بپن ناغت کے پر اور یہ میرا خال سے اگلے آنے والے پانچ مہینوں تک یہ آخری ویڈیو ہوگی اس ٹاپک کے پر اس کے بعد اس ٹاپک سے ریلیٹ جو بھی آپ لوگ کے سوال ہوں گے وہاں کو میں اپنے دوسرے چینل پر ایڈریس کر دوں گے اور اس کے ہم جواب دے دیں گے سب سے پہلے ہم یہاں پر چلتے ہیں مجھے کسی نے ٹوٹر پر میسیج بھیجا تھا فریڈے کے دن اور یہ میسیج اتنا خوبصورت تھا اتنا صحیح تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میں یہاں شیئر کرنا چاہتی ہوں ان کی تصویر نام اور ان کی ڈی پی سب چیزیں میں نے اس لئے ریمووو یا بلر کر دی ہیں کہ جس طریقے کا انہوں نے اس چیز کو خود سمجھا ہے اور جو مجھے میسیج بھیجا ہے وہ ان کی اپنی سیفٹی کے لیے بھی صحیح نہیں ہے تو اس طریقے سے میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی کیوں ان کا نام یا چہرہ یا کوئی بھی چیز دیکھیں کیونکہ ان کی ڈی پی میں ان کا چہرہ ہے اور میں ان کا پروفائل بھی دیکھنے گئی تھی تو یہ جو بھی ہیں شاید شاید اگر میں غلط نہیں ہوں مجھے صحیح سے یاد ہے تو ان کا شاید کسی نہ کسی طریقے سے آرمی سے یہاں پر لنک بھی ہے شاید اگر میں غلط نہیں ہوں اچھا انہوں نے مجھ سے یہاں پر ایک سوال پوچھا اس تصویر کو لے کر جس میں انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ پیارہ فور پلس سی دی ایس پلس نائن کیونکہ میں اگر آپ کو پتا ہوگا شروع سے بار بر یہ بات کہہ رہی ہوں کہ نو لوگ گئے مجھے جب میں نے سر جنرل بیپر ناوت پر پہلی ویڈیو کی تھی یہاں پر کونسی گئی وہ پہلی ویڈیو یہ رہی تو یہاں پر مجھے سپنگ نیچے لکھ رہے تھے کہ نہیں چودہ گئے میں نو نہیں گئے تو میں بار بر لکھ رہی تھی کہ نہیں نو ہی گئے ہیں تو میرے خال سے وہ اس چیز کو نوٹس کر کر انہوں نے یہاں پر لکھا ہے تو اگر یہ آپ لوگ کو چیز سمجھ آ رہی ہے تو یہاں پر سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے تو یہ جو باقی کے پانچ لوگ ہیں وہ کس طریقے سے بنتے ہیں اگر نو گئے تو باقی کے پانچ کہاں ہیں ٹھیک ہے تو باقی کے پانچ کہاں ہو سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کے اپنے سوچنے والی بات ہے یہاں پر اور اگر مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے ایسے سارا لائف سیریز میں ابھی تک پیرا فورسز کے پر بات کی ہے کہ نہیں کی ہے میرا خال سے میں نے کی بھی کیونکہ میں نے نوٹس بنا کے رکھے ہوئے تو ان کے پر مجھے بات کرنی تھی اور کئی ٹائم سے میں ایسے سارا سیریز کے اندر کوئی ویڈیو کرے نہیں رہی تو مجھے یاد نہیں ہے میں نے بھی تو خود چیک بھی نہیں کیا ہے اگر میں نے نہیں کی تو مجھے کومنٹ سیکشن میں یاد کرائیے گا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے یہ بھی امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہر دیش میں پیرا فورسز ہوتی ہیں جو ایلیٹ فورسز ہوتی ہیں اچھا اب اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب یہاں پر بپن راوت کے اوپر بات کی تھی تو میں نے سائی تیجہ کو الگ سے آئیسیلیٹ کر کے سب سے پہلے اس میں ایک ہنڈ ڈالا تھا جو کہ میرے حال سے چار پانچ ہی شاید لوگ ہوں گے جن کو سمجھ آئی تھی باقی یہ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں نے کیوں ہنڈ ڈالی تھی اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا دیکھیں جو پیرا فورسز کی جو ٹریننگ ہوتی ہے ان کی ایک بلکو ڈیفرنٹ طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے نورمل آرمی سے بھی زیادہ ڈیفرنٹ ٹریننگ ہوتی ہے ایسے جو لوگ جو اتنے جن کے اندر اتنی سٹریننگ ہو جن کے اوپر اتنا پیسہ آلریڈی آپ کی دیش کی گورنمنٹ خرچ کرتی ہے ان کو ٹریننگ کرنے پر ایسے لوگوں کو پھر آپ کیا کرتے ہیں آگے دے دیتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر ایکسپیرمنٹس کیجئے یہ ہماری کیونکہ وہ اتنے مضبوط لوگ ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر زیادہ انٹینس ایکسپیرمنٹس کیے جا سکتے ہیں ان کے دماغ کی اوپر زیادہ ایکسپیرمنٹس کیے جا سکتے ہیں ان کی باڈیز جو ہیں ایسے پہ ان کو برداشت کر سکتی ہیں تو پھر وہ جو دیش ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب یہ ہمارے کام کی نہیں رہے کیونکہ اب یہ آلریڈی اس وقت یہاں پر کمپرومائز ہو چکے تو ان کو مرنے کے بجائے بہتر یہ کہ آپ ان کو لے جا کر ریوائف کر کر اپنے پاس رکھے اور ان کو ایکسپیرمنٹس کیجئے تو ایسے لوگوں کو لاکر رکھا جاتے تو یہ نورملی جو پیرا فورسز ہوتی ہیں انلس کے انلس کہ کوئی کوئی ڈیل نہیں بیٹھ پا رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے وہ لوگ چلے گئے لیکن مجورٹی جو پیرا فورسز ہوتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ملٹی دیمیشنل پروڈیجیز کے علاوہ کس طرح کہ یہاں پر لوگ آتے ہیں ملٹی دیمیشنل پروڈیجیز کا تو آنا بنتا ہے پھر کچھ پروڈیجیز بھی آتی ہیں جو ملٹی دیمیشنل نہیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر لوگ آتے ہیں جن کا پرہن ہوا ہوتا ہے جن کی تذکری ہوتی ہے سارے لوگ تذکری جن کی ہوتی ہے وہ سڑک پر جا کر نہیں بھیگ مانگتے ہیں وہ پروسٹیٹیوشن میں نہیں جاتے ہیں یا ان کی صرف انگ کی تذکری نہیں ہو رہی ہوتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہاں پر بھی لائے آجاتا ہے پھر کچھ ایسی فیملیز بھی ہوتی ہیں تو ایسی فیملیز کو بھی اکثر جو ہتیارے ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کے انسان کو مارا ہے آپ کے بھائی بہن یا باپ یا بیوی یا کسی کو بھی تو وہ اس فیملی کو بھی کبھی کبھی پورا ماننے کے بجائے کیا کرتے ہیں ادھر پھیک دیتے ہیں کہ تم ایک دفعہ کی ایکسپیرمنٹ میں جو فرسٹ سٹیج کا ایکسپیرمنٹ ہوتا ہے یوز کر لو جو کہ سب سے خطرناک خطرناک اس سینس میں ہوتا ہے ہم ریٹس نہیں لے کر آ سکتے ہم ہیومنز پر ہی ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم ان کو ریٹ ہی کہتے ہیں ایکسپیرمنٹ کے ریٹس ہوتے ہیں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں آرمی کے جو لوگ ہوتے ہیں ایک تو آپ لوگ کی نارمل آرمی ہوتی ہے ائر فورس ہو گئی نیوی ہو گئی جو ایک نارمل جو آرمی ہوتی ہے گراؤنڈ آرمی جو ہوتی ہے یہ ساری آرمی کے لوگ ہوتے ہیں پھر ان کے پر جو ایلیٹ فورسز ہوتی ہیں وہ ایکسٹرا ہی الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہاں پر لانا بہت ضروری ہوتا ہے ان کو یہاں پر لانا بھی زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لئے ہوتا ہے وہ ہمارے لئے سمجھ جائے ایک طریقے سے پروڈیجی تو نہیں ہوتے لیکن وہ اس لیول پر ہوتے ہیں اپنی باڈی کے حساب سے اپنی سٹریندھ کے حساب سے اور ان کے اندر جو برداشت کرنے کی میتہ ہوتی ہیں اس کے حساب سے تو یہ بہت چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی جو آپ کے اپنی ہی آرمی کے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی جب دشمن دیش پکڑ لیتا ہے کوئی بھی دشمن دیش تو وہ بھی اکثر لیوریج لے لیتا ہے لیکن جو نورمل آرمی ہوتی ہیں آپ کی جو نیوی ائر فورس یا آرمی ہوتی ہیں اس میں اتنا ہم ڈیل نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں کرتے ہیں لیکن ہاں اگر وہ بچ جاتے ہیں اس پر کوئی لیوریج مل سکتا ہے یا وہ کوئی ایسی آرمی کے اندر بات جانتے ہیں یا کوئی ایسی انفرمیشن رکھتے ہیں کہ لیوریج نکل سکتا ہے تو پھر ہم لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز ہو گئی دوسری پھر میں نے یہاں پر ایک پوست کی تھی یہ پوست کی تھی میں نے یہاں پر کہاں گئے یہ میری کمیونیٹی پوست ہے جو میں نے یہاں پر کی تھی اور جس کا بھی یہاں اپنے کو مطلب بھی سمجھ نہیں آرہا دیکھیں یہ بہت سمپل سی چیز ہے اگر آپ cds کا رول چیک کریں گوگل کر کر بھی تو آپ کو سمجھ آجے گا کہ cds کیا پوزیشن ہولڈ کرتا ہے ایک دیش کے اندر اور پورے ڈیفنس کچیف ہے نا وہ تو ڈیفنس ہوتی کیا ہے آپ کی دیش کا ڈیفنس ہوتا ہے سارے دیشوں کیا اگنسٹ تو ایک یہ ڈیپارٹمنٹ کتنا بڑا ہے ان کے پاس تو ایون نیوکلیر یعنی ہر چیز یہ ہر چیز کو ہنڈل کرتے ہیں ان کے اندر ہر چیز آتی ہے نیوی آرمی پیرا فورسز ائر فورسز ہر دیش ایون کے ایک منسٹری کے دیپارٹمنٹ منسٹر کی طور پر نہیں لیکن ہیٹ کی طور پر ہیٹ بھی کرتے ہیں تو ان کے پاس ہر چیز ہے ہر ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہر چیز ہے تو ایسے لوگ یہاں پر میں آپ کو مجھا بولتی ہوں کہ ہر دیش کے جو بڑے چار لوگ ہوتے ہیں ایک مین بندہ جو سطح میں ہوتا ہے یعنی سطح مطلب کرنٹ پولٹکس میں کرنٹ گورنمنٹ میں سب سے مین بندہ اس کو پتا ہوتا ہے اس کے علاوہ تین لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے دیپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے تو یہاں پر اگر آپ ڈیفنس کو ہی چیک کر لیں اور ڈیفنس کے رول چیک کر لیں تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ کتنا بڑا ایمپورٹن ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس طرح کی دنیا ایگزسٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اب ایسے لوگوں کو میں یہاں ایک ایگزامپل سی دے رہی ہوں ایسے لوگوں کو بچا کر لے کر آنا یہاں پر اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے لوگوں کو مارا نہیں جاتا ہے ایوی مر جاتے ہی لوگ خاص طور پر ایسے نہیں مر جاتے ایوی کہ ایک دم سے ہیلی کپٹر گیرار مر گئے ان کو الیمنیٹ کیا جاتا ہے اس کے دو پیچھے کارن ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپرمائز ہو چکے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس سمعے پہ ان کا الیمنیٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے دیش کے لیے کوئی ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے الیمنیٹ کیا جاتا ہے ہمیشہ ریزن ہوتا ہے کوئی بھی بڑا ریزن ہو سکتا ہے اب الیمنیشن دو تنہا کی ہوتی ہے ایک اصلی الیمنیشن ہوتی ہے جس میں آپ کو مار کے ختم کر دیا جاتا ہے کیونکہ آپ کسی بھی طریقے سے کمپرمائز ہوتے ہیں دوسری الیمنیشن ہوتی ہے الیمنیشن جو دکھائی جاری ہوتی کہ الیمنیٹ کر دیا گیا ہے لیکن نہیں کیا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے اور الیمنیٹ کون کرتے ہیں الیمنیٹ صرف آپ کو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو آپ کو ہائر کرتے ہیں جن کے لیے آپ کام کرتے ہیں جو آپ کو ہولٹ کرتے ہیں وہ ہی eliminate کر سکتے باقی کوئی بھی آپ کو مارے گا وہ پھر خون میں آتا ہے وہ attack میں آتا ہے وہ murder میں آتا ہے وہ ہتیاں میں آتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے اپنی جو پہلی ویڈیو تھی بیپن راوت کے اوپر اس میں پھر میں نے explain کیا تھا کہ یہ elimination ہے نہ یہ attack ہے اور نہ ہی یہ کوئی normal سا accident ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ یہ چیزوں کو یہاں سمجھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آجائیے ایک انسان جس کے پاس ساری defense strategies information ہر سب کچھ ہے ایسے انسان کے پاس کتنا کچھ ہوگا تو جتنی information بھی ہوتی جتنے انسان کے پاس تو ایسے لوگوں کو بھی ایک دم سے eliminate کر کے دو چیزیں کی جاتی ہیں یا تو illusion elimination ہوتی ہے یا پھر اصلی elimination ہوتی ہے یا آپ لوگ خود decide کریں گے کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں فیلحال اس ویڈیو کو بند کرتی ہوں اور ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مجھے کیونکہ میں یہ نہیں چاہ رہی کہ آپ لوگ یہاں پر زیادہ confused ہوں اور سشانت کی topic پہ بھی میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ سشانت زندہ ہیں دیکھیں نہیں ماننا آپ لوگوں میں نہیں وہ الگ بات ہے وہ آپ لوگ کے اپنی مرضی میں کسی کو بھی force نہیں کر رہی کہ آپ لوگ مانے بات کو صرف جو میرا سچ ہے میں اس سچ پر firmly stand رکھوں ہی اپنا کیونکہ یہ بہت common practice ہے یہ اتنی common چیز ہے یہاں پر کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی اگر آپ کے گھر میں واقعی کوئی بڑی post والے army لوگ ہیں یا پیرا forces میں سے آپ کے گھر میں کوئی تو پوچھیں شاید ان لوگوں کو idea ہوگا کہ اس طریقے سے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ government announce کر دیتی ہے کہ ہاں بھئی ہمارا جو فوجی ہے وہ دشمن دیش میں بکڑا گیا اور ختم اس کو وہاں پر مار دیا گیا ہے لیکن اکثر وہ زندہ رہتی یہاں اگر کوئی بڑے بڑی post والے لوگ ہیں جن کو تھوڑا بہت بھی idea ہے پوچھیں آپ آپ کے گھر میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیزیں کی جاتی ہیں اور یہ بالکل ہوتا ہے تو یہاں پر وہ لوگ کیونکہ army اور force سے related ہوتے ہیں تو وہ آپ کو مہین کی بات بتا سکتے ہیں لیکن بڑے بڑے لوگوں کو اس طرح سے کیا جاتا ہے تو یہ آپ لوگ کی مرضی ہے کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں اور میں پندرہ جون سے کہہ رہی ہوں literally یعنی کہہ رہی ہوں کہ وہ زندہ ہے اور اب تو خیر بات بہت آگے تک نکل بھی چکی ہے بلکہ اور اگر نہیں بھی آپ لوگ بشفاظ کر رہے ہیں یا آپ لوگ کو لگتا ہے کیونکہ مجھے بار بھر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم planted ہو بولی وڈ کی طرف سے فلانہ کی طرف سے شف سنہ کی طرف سے تم یہ ایک تھیوری پھیلا رہی ہو وہ مرضی آپ لوگوں کی اگر آپ کو تھیوری لگتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو جس کو بھی انفرمیشن سمجھ جاری ہے آپ لوگ کے لئے بہت اچھی فیوچر کے لئے بہت اچھی اور میں explain کئی دفعہ کر چکی ہوں ہم یہاں اس ویڈیو کو بند کرتے ہیں اور میں واقعی چاہتی ہوں کہ کاش لوگوں کی آنکھیں کھل جاؤں لوگ دیکھنے لگیں کہ جو ہمیں چیز دکھائی جاری ہوتی ہے وہ بہت limited ہوتی ہے میں مجھے کہتی ہوں کہ آپ لوگ ایک باکس کے اندر ہیں ایک باکس اور ایک گرین پردہ ہے اس گرین پردے میں سب کچھ بہت اچھا دکھتا ہے گرین پردہ جو سی جی آئی یوز کر کے دکھائی جاری ہوتی آپ کوئی دنیا لیکن جو اصلی دنیا وہ یہ ہے ہم آپ کی دنیا کا شیڈو ہے ایکشلی شیڈو اور شیڈو مجھے بہت ڈارک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دنیا بھی اس پجا سے اتنی ہی ڈارک ہے اگر آپ لوگ کو سمجھ آ گئی ہے کچھ نہ کچھ اس ویڈیو میں جو کہ بہت کنفیوزنگ سی ہے لیکن میں نے یہ ویڈیو بھی اس پجا سے کی کہ کچھ لوگوں کو یہاں پر تھوڑی سی کنفیوزن ہو رہی تھی اس چیز کو بھی لے کر تو میں نے کہا میں ایکسپلین کر دوں پانچ سے مہینے کے بعد تو میں کھل کے جواب دے دوں کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہر گھٹنا کو تین مہینے دینے چاہیے وہ خود ہی دب جاتی جیسی وہ دب جاتی اس کے بعد پھر آپ اس کے اوپر کھل کے بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں پھر ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور واقعی کاش کہ لوگ باکس سے باہر نکل کر آ سکتے ہیں یہاں پر اگر ہم SSR کی کیس کو سائٹ پر کر بھی رہنا تو بھی میں چاہتی ہوں کہ لوگ باکس سے باہر نکل کر آ اور دنیا کو دیکھیں کہ کیسے ہوتا ہے اور یہاں پر میں نے یہ جو آپ لوگ کو بتایا تھا یہ کوئی پردکشن نہیں تھی اس والی ویڈیو میں کہ 9 ڈیسمبر کو کیا ہونے والا ہے ٹھیک ہے وہ 9 ڈیسمبر 2021 کی میں نے بات کی تھی جس کا 9 ڈیسمبر 2021 کو گرم نیومرالوجیکلی پورا نکالیں تو اس کا نمبر آٹھ بنتا ہے تو 9 لوگ گئے ہیں ڈیسمبر کو 12 بچ کے 20 منٹ پہ جو کہ 2021 کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور 9 ڈیسمبر 2021 کا نیومرالوجیکلی پورا نمبر نکالیں تو 8 نمبر نکلتا ہے یعنی 8 لوگ 8وی تاریخ کو 9 لوگ ڈیسمبر کے مہینے میں 12 بچ کے 20 منٹ پہ جاتے ہیں یہ پلان ہوتا ہے جو بہت ٹائم سے چل رہا ہوتا ہے ایسی پھر اگزیکٹ ٹائموں پہ یہ کی جاتی ہیں یہی یہاں سے ہی کلوز اور یہ ہنٹس ہوتے ہیں یا ایچلی پروپر کوڈز ہوتے ہیں جن کو یوز کیا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے نیو یئر ہوتا ہے تو اس کی جو گھنٹی بچتی وہ پوری 000 پہ بچتی نا 0001 پہ نہیں بچتی تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی یہ بھی اگزیکٹ اگزیکٹ سیکنڈ منٹ کے حساب سے پلان کی گئی ہوتی ہیں یہ میں نے صرف اسی وجہ سے آپ لوگوں کو یہاں پر پہلے بتایا بھی تھا کہ ہمیں ایسی چیزوں کی انفرمیشن ہوتی ہے اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہونے والی ہوتی ہیں کیسے ہونے والی ہوتی ہیں کیونکہ یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس گھٹنا کے ہونے کے بعد آ کر میں اگر آپ لوگو بتاتی تو آپ لوگ کبھی نہیں سمجھ پاتے جو بھی بپرناوت کے معاملے میں تھوڑا سب ہی مجھ پہ وشواس کر رہے ہوں اسے بس وجہ سے کہ میں نے آپ لوگوں کو تین دن پہلے بتا دی تھی نہیں بتا ہی ہوتی پھر آگی کرتی تو آپ لوگ اسی سار والی کیس کی طرح کنفیوز رہتے کہ نہیں اس کو عادت ہے ہر کسی کو زندہ بنا دیتی ہے سے ریلیٹڈ کوئی اگر سیریس ٹوپک ہے اس کے پر بات کرنا ٹھیک ہے چلے ملتے ہیں پھر ہم اگلی ویڈیو میں بہت بہت شکریہ